یہ وقت بتائے گا آپ کو ان کے جانے کی دیر ہے سب چیزیں کل کے سامنے ہی آ جائے گی بلکل ٹھیک ہے سر پروگرام کا بلکل آخری سوال لیکن دریاغ کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہوگی اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں خان صاحب کا سفر تو وہ بائیس سال کی جد و جد بتاتے ہیں جیسے آپ اکثر اپنے پروگرام میں بتا بھی چکے ہیں لہور والے جلسے کے بعد جس طرح خان صاحب کو لایا گیا اور پھر حکومت بنائی گئی اگر تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ جو ابھی بھی سننے والے وہ سن لیں کہ خان صاحب آئے کیسے تشریف لائے کیسے دو اگر دو مند کے کلیب میں اگر یہ بتائیں آپ کی یہ کیسا سارا معاملہ ہوا جو خان صاحب وزیراعظم بن کیا سر دیکھیں سندھیلہ صاحب ووٹ تو اس کو بھی پڑے ہیں اس میں کوئی شک ووٹ میں نے بھی اس کو ڈالا ہے میرے ساتھ کے ہزاروں لوگوں نے ڈالا ہے لیکن پاکستان میں جو نون لی کا نارائی ووٹ کو عزت دو وہ عزت ووٹ کو ملتی نہیں ہے کہیں نہ کہیں سے مانورن ہوتی ہے اور سیلیکشن اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اکنا شخص کو پری پول بتا دیا جاتا ہے یا ڈیسائٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ شخص آنے والے دنوں پر ٹاپ پہ آئے گا تو یہ خان صاحب یہ اسی طرح پسندیدہ حلقوں میں انٹیجیوز بھی ہوئے اور جو بھی ان کا بیانیاں تھا انصاف کا ایکوالٹی کا کرپشن فری پاکستان کا اعتصاب کا وہ نعرے بڑے پاپولر نعرے تھے اس میں شاید وہ لوگ بھی دھوکہ کھا گئے تو انہوں نے کہا اس کو لاتے ہیں شاید پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی وہ جس کو پہلے نمبر پہ لائے ہیں منسٹریوں میں وہ کہتا تھا دو سو ربنا کے موں پہ ماریں گے تو اس قسم کی جو گفتگو تھی وہ پری الیکشن پبلک کو اپیل کرتی ہے پھر آپ نے ایک ایسا پوسچر اور ایسا فیک چیرہ پبلک کو دکھایا تو اس میں ہم جیسے لوگ بھی دھوکہ کھا گئے اور بڑی دنیاں کھا گی تو اس اس یہ روٹین ہے اس ملکی یہ ہسٹری ہے اس ملکی اور یہ حقیقت ہے اس ملکی کہ پری پولز وہ سیلیکشن ہو جاتی ہے اور آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو دو تین دن میں کہہ رہا ہوں یہ تو الیکشن کیونکہ اب بھی جس نے بننا ہے اور جس نے آگے آنا ہے وہ نہ آپ نے نہ میں نے ڈیسائن کرنا ہے وہ کسی اور نے ڈیسائن کرنا ہے تو میں اسی لئے کہتا ہوں کہ پولٹیکس کو اللہ کے لیے عوام اور پولٹیشنوں پر چھوڑ دیں جو غلط کام کرے گا یا غلط طریقے سے آئے گا وہ فلٹر آؤٹ ہو جائے گا اور آنے والے دس پندرہ سالوں میں آپ کے پاس ایک ایسی جو ہے لوٹ تیار ہو جائے گی جو حقیقی مہنوں میں پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ لیڈر میں اور پولٹیشن میں فرق ہے یہ فرق آپ اس عوام کو سمجھا نہیں پا رہے پولٹیشن اپنی ذات اپنی اپنے پولز پر دیان دیتا ہے لیڈر اپنی نیشن ملک اور آنے والے سو سالوں کے لیے سوچتا ہے تو میری تو دعا اس ملک کو اللہ تعالی کوئی لیڈر دے دے پولٹیشن تو آپ اسمبلی میں آ جائیں اور آپ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا آپ سیڑھی اترنے کے بجائے چھت سے چلانگ رہا دیں جو پولٹیشن ہمارے اسمبلیوں میں ماشاءاللہ تو مقصد یہ ہے کہ سارا ٹام الیکشن سے پہلے ہوتا ہے اب اگر اللہ کرے پر ویل کرے اور ایسا کام نہ ہو جس کو آپ محبہ وطن نہیں کہتے جس کو آپ غدار کہتے ہیں بھئی عوام نے ووٹ دینا ہے میں پیٹ پیٹ مر گیا کہ یار یہ جو اپوزیشن ہے ان کو بھی پاکستانیوں نے ووٹ دی انڈیا نے نہیں دیئے اگر یہ ان سے مل لیتا سٹیبلیٹی لاتا ہمارے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے تو اور دوسرے اداروں کو انوال نہ اپڑتا تو اب بھی یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں جو جیت کے آئے گا وہ اپے وطن ہے کوئی غدار نہیں ہے کوئی ہاں کوئی غلطی کر رہا ہے فیلٹر آؤٹ ہو جائے گا عوام دیکھ رہے ہیں لوگوں اب آپ دیکھیں تحریک انصاف کے تین سال پچھلے اور آج پوزیشن دیکھ لیں کیونکہ آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے نعرے لگائے وعدے کیے ایک پہ آپ پورا نہیں اترے تو لوگ ابھی آپ جاؤ دیکھو برحال آپ کے ہیں کنڈونمنٹ کے انتخابات ہوئے ساری اپوزیشن چیتی ہے ابھی بھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے تو ان کا تو میں یہ سمجھ دوں کی جو منوورنگ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ آپ پھر ایسے بندے ٹاپ پہ لاتے ہیں وہ پھر ایسا ہی بیہیو بھی کرتے ہیں ایسا ہی ریزلٹ بھی کلتا ہے جو آج کل نکلا ہوگا ہے اور ملک کا نقصان ہے اور ملک کہاں کھڑا ہوگا ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی اس بات کو کہ جب آپ لوگ امران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے تو یہی باتیں کرتے تھے جو اب ہی کر رہے ہیں مطلب مقصد تب بھی وہی تھا اب بھی وہی ہے یہ ایک بڑی پوزیٹیو چیز اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو سلامت رکھیں اچھا سر پھر ایک چھوٹی سی چھوٹی سی اس میں وہ لے لیے در آئے ہیں